چھ سٹوڈنٹس آج کا ہمارا نیکس ٹاپک ہے کنٹریبیشن ٹو فیزیکل سائنس بائی اسلامی ورڈ اس میں ہم کچھ مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں پڑھیں گے جنہوں نے فیزیکس کی فیلڈ میں کام کیا ہے فرسٹ او فال ہمارے پاس ہے یکوب کندی یکوب کندی وہ مسلم سائنٹسٹ جو عراق میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ڈیفرنٹ فیلڈ پرنسپل پر کام کیا جس میں سے گریویٹی ان کا مشہور ہے اور آپٹکس گریویٹی وہ فورس ہے جو کہ زمین میں پریزنٹ ہے موجود ہے اور ہر چیز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے لیٹس اے میرے پاس یہ شوپنر ہے اس کو میں اس بک پہ رکھتا ہوں یا اس کو میں اگر ہائٹ پہ یہاں پہ پکڑوں اور اس کو جب میں چھوڑتا ہوں تو یہ سیدھا جا کے بک پہ لینڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک فورس زمین میں موجود ہے جو کہ اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ ہے ابن الحیتم ابن الحیتم وہ مسلم سائنٹس تھے جنہوں نے ایک بک لکھی کتاب المناظر کے نام سے جو کہ اپٹیکس کے بارے میں تھی اپٹیکس فیزکس کا وہ سبجکٹ ہے جس میں ہم لینزز یا گلاسز کے بارے میں پڑھتے ہیں فور اگزامپل آپ کے موبائل کی جو گلاس ہے یا اس پہ آپ پروٹیکشن کور لگاتے ہیں یہ ہمارے پاس اپٹیکس میں آتا ہے ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ ہے البیرونی البیرونی وہ مسلم سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں سورج چاند اور زمین کے بارے میں بتایا کہ ان کے شیپ جو ہیں وہ کیسے ہیں راؤنڈ ہیں گول ہیں یا اس کے علاوہ زمین جو ہے وہ سورج کی گرد چکر لگاتی ہے ٹھیک ہے ایسے گل دائرے میں اور چاند جو ہے مون جو ہے وہ ارت کی گرد یعنی زمین کی گرد چکر لگاتے ٹھیک ہے ان کے علاوہ پاکستان کے دو فیمس سائنٹسٹ ہیں محمد عبدالسلام اور عبدالقدیر خان محمد عبدالسلام یا ڈاکٹر عبدالسلام وہ سائنٹسٹ ہیں جن کو 1979 میں فیزکس میں کام کرنے کی وجہ سے نوبل پرائز ملا نوبل پرائز وہ انام ہے جو کہ اس سائنٹسٹ کو دیا جاتا ہے جو کہ کوئی نئی چیز اجاد کرتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے عبدالقدیر خان ڈاکٹر عبدالقدیر خان بڑے مشہور سائنٹسٹ ہیں پاکستان کے جنہوں نے کہوٹا لیبورٹریز بنائی اور پاکستان کے نیوکلیر فیل میں کام کیا موسیقی